حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھر چلے گئے ہم لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا تو ٹائم اے شاہ پڑھ کے ہی جائیں گے فرماتے ہیں اللہ کہ محبوب الیکسلام بھی تشریف لے گئے تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان کیا ہوا تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ نماز سوچا ہے چلو تھوڑا سا تو ٹائم ہے بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں شاہ پڑھ کے جائیں گے تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں انہوں نے آکے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فقر فرما رہا ہے یہ جو عبادت ہے نا نفلی یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں پہر بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں کیا معنی کہ اس میں خدای طاقتیں آ جاتی ہیں دوست مرید بھی ہوتے ہیں سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں عبادات کا مزحاج نہیں بناتے ہیں کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں اور تین وظیفے آپ کی خدمت میں ارز کرنے سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکی نعم المولا پڑھئے گا حسبن اللہ و نعم نعم المولا و نعم النسی اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے بلکل سادہ سا مختصر سا معنی کریں تو اس کا معنی یہ ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اللہ میرا مددگار ہے اللہ بہترین مددگار ہے اللہ بہترین کفائد کرنے والا ہے اس وظیفے کو نہیں چھوڑے اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں آپ محسوس کریں کہ تبیہ طاقتوار ہوگئی ہے روح طاقتوار ہوگی اس کو بھولنا نہیں اور دوسرا آپ سے ارس کرنا ہے کہ آلہ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وبستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ساری ما شاء اللہ انہی سے وبستہ ہیں آلہ حضرت لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے آتا ہے نا ماشاء اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں نینانویں دفعہ پڑھو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نینانویں بیماریوں سے شفاہ دے گا اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے چھوٹی باقی بڑی بڑی ہوں گی اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پبندی کرنی ہے کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے ایک بار پڑھو تو دس رحمتیں دو بار پڑھو تو تین بار پڑھو تو چار دفعہ پڑھو تو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں آج آپ اپنے آپ سے آہد کریں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نہیں نہ جائے یہ ذہن بنے یہ دو وظیفے اور تیسرا درود پاک چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے کہ رمضان شریف آگیا ہے رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لئے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اس ماہ مقدس میں اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنزل ایمان لے لیں خزائن العرفان تفسیر لے لیں اور ایک رکوع کا مسکم صبح میں ایک شام میں اور پورا پارا پڑھیں پھر تو لطف نصیب ہو جائے گا تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآنی علوم کے ساتھ بڑی خوشکی ہے بڑے شعر یاد ہیں بڑی قانیاں یاد ہیں بڑی باتیں یاد ہیں پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات کے ساتھ